اب خبر شامل کرتے ہیں سواد سے جہاں ای بی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر زیولہ کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سواد شہزاد محبوب کے زیر سدارت روا برس ممکنہ مونسون کی بارشوں کے لیے کیے گئے پیش کی اقتماعت و حفاظتی انتظامات کے حوالے سے لائن ڈپارٹمنٹس کے افسران کے ساتھ اجلاس منقل ہوا اجلاس میں اے ڈی سی جنرل محمد حامد تمام ایسسٹنٹ کمیشنرز محکمہ صحت محکمہ پولیس ریسکیو 1122 جنرل مینجر آپریشنز وسس سی سواد تحصیل میونسیپل ایڈمینسٹریشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران و نمائندگان نے شرکت کی اجلاس میں مواصلاتی نظام کی بحالی سرکاری مشینری وارٹر چینلز کی صفائی مختلف بیماریوں کی روک تھام کے لیے میڈیکل کیمپس سمیت دیگر اقتماعت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس سے خداپ کرتی ہوئی ڈپٹی کمیشنر سواد شہزاد محبود نے کہا کہ مونسون کی بارشوں کے دوران سیلاب کے خطرات کے پیش نظر تمام متعلقہ ادارے متحرک رہیں رسکیو 1122 سمیت تمام بلدیاتی ادارے مشینری فنکشنل رکھیں